چشمہ چوزائی میں قبائل کی جانب سے لینڈ مافیا کے خلاف جرگے کا انقاط کیا گیا جس میں سیاسی اور قبائلی شخصیات نے شکت کی جرگے میں چھے رکھنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی جو دونوں گروہوں میں مسالحت میں کردار ادا کریں گے آئیے مزید جانتے ہیں سید شاہ زیب شاہ کی اس رپورٹ میں سبائی دار الحکومت کوٹا میں کلی چشمہ چوزائی کے قبائل کی جانب سے جرگے کا انقاط کیا گیا جرگے کا انقاط کا مقصد قبضہ مافیا کے حوالے سے قبائلی مشیران کو آگاہ کرنا تھا جرگے میں کاکڑ اور کاسی قبائل کے سربراہان اور نوابان نے شرکت کی تقریب میں اہلیان علاقہ سمیت سماجی افراد وقلہ سرداران سمیت سیاسی افراد جن میں سابق سبائی وزیر شیخ جعفر خان مندخیل بھی موجود تھے جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف پشتون نواب آیاس خان جوگزائی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے قبضہ مافیا کے خلاف سخت سے سخت اقدامات اٹھائیں یہ ہمارا ایک صوبہ ہے اور اس صوبے میں ہمارے قبائلی روایت ابھی تک زندہ ہے اور مضبوط بھی ہے وہ اس لئے قبائلی روایت ایڈوانس کنٹریز میں ترکی آفتہ ملکوں میں ختم ہو چکے ہیں وہاں پہ میرٹ پہ ہر چیز ہوتا ہے وہاں آہ دیموکریسی آئی اور لیکن یہاں پہ اس لئے یہ سسٹم زندہ ہے کہ نہ یہاں پہ صحیح معنی میں ڈیموکریسی آئی ہے نہ یہاں صحیح معنیوں میں کوئی میرٹ ہے بس جس کی لاتی اس کی بیلز تو جب قانون سازی نہ ہو اور اس پہ امپلیمنٹیشن نہ ہو آپ کے کیس میں میں نے تقریر میں بھی کہا کہ پندرہ پندرہ سال لگتے ہیں زمین کا ایک واقعہ تھا ہمارے علاقے میں کلاسفلہ ڈسٹرکٹ میں تو ایک ملک تھا وہ بشارہ اردو پڑھنا مرنا اس نے ایک کلاس بھی نہیں پڑھا تھا سولہ سال بعد انہوں نے ایک بڑا سا فائل کا وہ لائے ہے میرے سامنے رکھا کہ سولہ سال ہم نے یہ کیس چلایا زمین کا اور آٹپوٹ کچھ نہیں اب یہ اختیارات ہم نے آپ کو دیئے ہیں اور دوسرا فریق جو ہے وہ بھی اسی پہ راضی ہے اور اس میں تین ساو یا چال ساو جو مختلف پیپرز لگے ہوئے تھے انگلیش پہ لکے ہوئے تھے سولہ سال میں اس سفیدریش بندے کو ارپ نہ معلوم تھا کہ یہ پنے میں یہ لکھا ہوا ہے اس پنے میں یہ لکھا ہوا ہے سماجی رہنما ملک مضم ملک کاکر کا بھی کہنا ہے کہ میند مافیا کے خلاف حکومت کو کاروائی کرنی چاہیے ہماری اپنی زمینیں ہیں جو گاؤں کے قبائل کی کاکڑ اور کاسی قبیلوں کی اپنے انتقالی زمینیں ہیں سیٹل زمینیں ہیں تو اس پر جو ہے نا یہ خانہ بدوش لوگ آباد تھے پندرہ بیس سالوں سے تو وہ سردیوں میں جو ہے نیچے سی بھی وغیرہ جاتے تھے اور گرمیوں میں واپس آکے کی کہ یہاں پر جو ہے ہمارا وہ چشمہ بیٹا ہے قدرتی طور پر ابھی اس پر جو ہے ہم لوگوں نے کیس جیتا ہے ان سے لیکن یہ لوگ یہ قبضہ مافیا کے جو مشہران ہیں باہر سے جو چشمہ چوزی کے قبائلینی ہیں ان کی مدد سے جو ہے انہی زمینوں پر اور جو کچھ زمینیں ان کے قبضے میں نہیں ہیں جو ہماری پرانی زمینیں ہیں پچھلے مہینے دو مہینے سے انہوں نے اس پر بھی قبضہ جمعنے کی کوشش کی تو اس پر جو ہے اس کے خلاف گاؤں والوں نے بہت جرات کا مظاہرہ کیا اس قبضے کو ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے گورنمنٹ کی مدد سے جو ہے ختم کرایا ہماری جو ہے گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ ہمارے ساتھ مدد کی جائے یہ ہماری اپنے سیٹل انتقالی زمینیں ہیں اس پر قبضہ مافیا کا قبضہ ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے کسی صورت ہم اس کو جو ہے قبضہ نہیں ہونے دیکھنکہ ہماری ہماری اباؤ اجداد کی زمینیں ہیں اور ہماری آنے والے نسلوں کی زمینیں ہیں آج کا جو جرگہ تھا یہ مقامی قبائل کمیٹی کی طرف سے تھا یہ خاص کر جو یہاں پہ کوئٹا کے اطراف میں جو مقامی قبائل کاکڑ کاسی اور دیگر قبائل رہے ہیں تو کچھ عرصے سے یہاں پہ قبضہ مافیا نے جو ہے ان کے خلاف جو ہے ایک منظم مہم شروع کی ہے خاص کر چشمہ چوزی کی جو زمین ہے آج سے ایک مینہ پہلے جو ہے یہاں پہ قبضہ مافیا کے مختلف گروپس نے یہاں کے خانہ بدوشوں کے ساتھ مل کر کے ہماری زمینوں پہ جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو ہے مختلف جگہوں پہ بلاکس لگائے پھر مقامی قبائل نے جو ہے اپنے میٹنگز کی ہے اس بارے میں اور یہاں پہ جو ہے ان کے خلاف جو ہے انہوں نے جد جد شروع کیا ہے یہ جو آج کا جرگہ منقض کیا گیا ہے یہ نواب محمد عیاس خان جو گزی جو کے پشتون قبائل کاکڑ قبائل کے لر افغان کے مشر ہیں نواب ہیں ہم اس کا بہت مشکور ہیں علاقے کے لوگ کہ وہ آئے اور اس نے ہمارے اس مسئلے میں دلچسپی کا اظہار کیا اہلیان علاقہ پر امید ہیں کہ جرگے سے ان کے مسائل کا حل نکلے گا اور انہیں ان کے اباؤ اجداد کی زمینیں واپس ملیں گی کیمرمن کاشف ندیم کے ساتھ سید شاہ زبشاہ مشرک ایجڈی کوئٹا متقدم لpm ملتا ملتا